آپ انڈین پرائی منسٹر کو دیکھئے آپ انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید کمار ڈوول کو دیکھئے یہ دونوں کردار پوری دنیا میں ایک دن کے لیے آپ کو انڈیا میں کہیں سکون سے بیٹھا وہ مودی نظر نہیں آتا کبھی سعودی عرب پہنچا ہے کبھی ساؤت ایفریقہ پہنچا ہے کبھی چائنا کبھی اماریکہ کبھی ایران کبھی کابل کبھی افغانستان دنیا کا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ ٹرائول کر کے پاکستان کو آئیسولیٹ نہ کر رہا ہو عجید کمار ڈوول عراق تک جا رہا ہے سیریہ تک جا رہا ہے وہاں دائش سے کانٹیکٹ کر رہا ہے دائش کے لوگوں کو لے کر آ رہا ہے پھر دائش کی آپ کو یاد ہوگا کہ قید عظم نے یہ بات فرمائی تھی کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور ساتھ ساتھ جب یہ مسئلہ کشمیر جس وقت کھڑا ہوا تھا 1948-47 میں پاکستان کے بننے کے بعد تو این اس وقت مسئلہ فلسطین بھی کھڑا ہو رہا تھا اس وقت یہی برطانوی سامراج تھا جس نے اسرائیل کے ریاست قیام مشرق بستہ میں لائے تھے اور یہ دونوں مسئلے فلسطین کا اور کشمیر کا یہ دونوں مسئلے ایسے تھے جن کے اوپر اس وقت قائد عظم نے صاف صاف فرمایا تھا لامہ اقبال نے بھی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جب مسئلہ فلسطین اٹھایا جا رہا تھا کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں آگ لگا دیں گے مسلمانوں کے قلب میں خنجر مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو پوری دنیا میں اشتیال دلایا جا رہا ہے انگریز رامراج کی طرف سے خاص طور پر مسئلہ فلسطین کھڑا کر کے اور جب مسئلہ کشمیر کھڑا کیا انہوں نے تو قائد عظم نے کہا کہ انہوں نے ہماری شہرک پہ ہاتھ ڈالا ہے تو یہ دونوں مسئلے ساتھ ساتھ ہیں اتنے ہی پرانے ہیں اتنے ہی قدیم ہیں اتنے ہی مسلمانوں کے قلب پہ خنجر مارنے والی بات ہے اور ان دونوں میں ایک طرف یہودی سامر ایک طرف یہودی ہیں مشرک ہیں اور ایک طرف یعنی ایک طرف آپ ہندوستان کے معاملے میں مشرک ہیں اور مشرک پہ وسطہ کے معاملے میں یہودی اور دونوں ہی مسلمانوں کے قلب پر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جب تک کہ ان کینسروں کو ہٹایا نہیں جاتا سرجری کے ذریعے اس وقت تک امت مسلمہ میں پاکستان سے لے کر فلسطین تک امن قائم نہیں ہوگا جنرل زیہ کے دور میں کشمیری انتفادہ پوری طرح عروج پر تھا پورا کریڈٹ اس معاملے میں جنرل زیہ کو جاتا ہے افغانستان کے جہاد میں انہوں نے سوویٹ یونین کو توڑا یہی وقت تھا کہ جب خالستان کی تحریک کو عروج پر پہنچایا اور جب کشمیر کا انتفادہ اپنے عروج پر پہنچا اور یہ جنرل زیہ کو پھر اسی وجہ سے شہید بھی کیا گیا ان کی شہادت کے بعد جب ملک میں جمہوریت آ گئی اور انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون جمہوریت نے جو ملک اور قوم کا بیڑا گرک کیا وہاں ساتھ ساتھ خالستان کی تحریک کا بیڑا گرک کیا اور یہاد کشمیر کو تباہ و برباد کیا اور پچھلے پچیس سال میں جب سے جنرل زیہ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کشمیر کو پاکستان پریکٹیکلی بینڈن کر چکا ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے پورا نائنٹیز کے پیرہ دارنے کشمیر کی بات ہی نہیں کی آپ نے بھی جنرل زیہ کی بات کی کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف جب آمیرانہ دور تھا یا جب کوئی ڈکٹیٹر یا جب کوئی آمی جنرل کا دور تھا تب ہی صرف کشمیر کی ایشو کو اڈریس کیا جاتا رہا ہے جو الیکٹیڈ ریپریزنٹیوز ہیں لوگوں کے ان کی حکومت میں کبھی کچھ نہیں ہوا ہے اور اب بھی اگر کچھ ہوگا تو تب ہی ہوگا کہ جب کوئی جنرل ملک پر ٹیک اوور کرے گا اور ملک میں ماشیل نافذ ہوگا یہاں ڈکٹیٹر شپ ہوگی علی عام طور پر ہمارے یہاں گفتگو صرف جمہوریہ تو ڈکٹیٹر شپ پر کانٹیکس میں ہوتی ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب پاکستان میں فوجی حکمران تھے تو انہوں نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ زیادہ کیا جب جتنی بڑی بڑی فورن پالسی ڈپلومیسی اور دشمنوں کے ساتھ انگیج کرنے کی پالسیز ہیں ہم نے اپنے مفادات کا دفاع کرنے کی بات ہے تو یہ تمام کام پاکستان میں فوجی حکومتے میں ہوئے ایک فوجی آپ اس کو ڈکٹیٹر کہیں جو مرضی اس کے لیے نفظ آمر کا لفظ استعمال کریں حقیقت یہ ہے کہ پاک فوج ہی پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سردوں کی محافظ ہے نواز شریف، زرداری، الطاف حسین، فضل الرحمن نہ پاکستان کی جغرافیائی سردوں کے محافظ ہیں نہ پاکستان کی نظریاتی سردوں کے نہ جہاد کشمیر کے یہ محافظ ہیں ان کے محافظ اگر کوئی ہے تو پاک فوج ہے اور پاک فوج کا سپاہ سلار ہے جو اس وقت میں ہوتا ہے لیکن دوسری طرف ہمیں شکایت مشرف سے بھی ہے مشرف پاک فوج کا سپاہ سلار تھا مشرف نے کشمیر جہاد پر جو کمپرمائز کیا تھا اس نے حل نکالنے کی کوشش کی اس نے یہ کشمیر کو ابینڈن نہیں کیا انہوں نے کوشش کی کہ شاید کوئی حل نکالا جائے انگیجمنٹ کی چناب فورمولے کی بات کی یہ بات کی گئی کہ کچھ حصہ انڈیا لے لے کچھ ہم لے لے کہیں نہ کہیں ریزولف کر لیں کمپرمائز کر لیتے ہیں پاکستان کے پرنسپل سٹینڈ سے وہ پیچھے ہٹے اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے انڈیا کو اجازت دے دی کہ لائن آف کنٹرول پر بار لگا لیں نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا نے تین لیئر آف فینسنگ کی اس کے اوپر ریڈار لگائیں اس کے اوپر ڈرونز لگائیں سرچ لائٹس لگائیں لینڈ مائنز لگائیں اور جہاد کشمیر کو دوبارہ شروع کرنے کی تمام امیدوں کو پریکٹیکلی ختم کر دیا گیا مشرف کے دور میں یہ ان کی ایک ایسا بلنڈر تھا کہ جس کا نقصان آج پوری پاکستانی قوم کو اٹھانا پڑا جو کرن سیچوئیشن ہے اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا دفتر خاجہ کا جو رد عمل آیا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں جس میں دفتر خاجہ کا یہ کہنا ہے کہ جمع کشمیر کے تنازع کا حل صرف اسی صورت میں ممکن ہے اقوام متحدہ کی قرادات کی روشنے میں منصفانہ اور غیر جانب درانہ رائے کے ذریعے کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت دیا جائے یہ پاکستانی فورن آفس کی سٹیٹمنٹ ہے تو جو اب ریاکشن آ رہا ہے Are you satisfied کہ we are in the right direction and we have come up with the right statements at the right time Ali مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پاکستان کا فورن آفس ہے بھی Do we have a foreign minister انڈیا سعودی عرب کے ساتھ negotiate کر کے سعودی عرب ہمارے حلیف کو ہم سے اغوا کر کے لے گیا ایران کو ہمارا مخالف بنا دیا افغانستان سے جنگ کروا دی ہے ہمارے ساتھ پورے دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک campaign بیلڈ کر رہا ہے ہمارا فورن آفس ہے کدھر اور کیا کشمیر جیسی شہرق پہ ہمارا strategic stake جہاں involved ہے جہاں ہمارا faith ہمارا ایمان ہمارا یقین ہماری زمین ہمارے لوگ ہمارا پانی پاکستان کے دریا سب کچھ جس کشمیر سے آ رہے ہیں اس کے لیے کیا فورن آفس کا یہ کمزور statement کافی ہے statement تو جنرل راہیل کا بھی آیا جنرل راہیل کا statement بتاتا ہے کہ پاکستانی قوم کو کس طرح represent کیا جاتا ہے جب سپاسالار یہ statement دے سکتا ہے تو وزیراعظم کو کس بیانی لیا ہے کہ وہ یہ بیان نہیں دے سکتا بات یہ ہے کہ وزیراعظم جو ملک سے ہی باہر ہے he is not in present in the country وزیراعظم کی طرف سے میٹنگز بھی کال کی گئی ہیں ایک اور اہاں میٹنگ کا لاہور میں ہونی ہے اور وفاقی کابینہ کو طلب کیا گیا ہے مطلب موومنٹ ہے ہلجل ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی خاموشی سے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھو ہیں جی پرائم منسٹر تو ابھی آ کے اپنے گردنواہ میں اپنے رائیونڈ فارم کے پودے ہی ریکھ رہے ہوں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ پچھلے ڈیرڈ مہینے ملک میں ہوا کیا ہے تو پلیز don't insult the intelligence of پاکستانی people پاکستانی قوم کا بیزت اور رسوہ نہ کریں don't add insult to the injury ہم پہلے ہی بہت تکلیف میں ہیں کہ ملک خالت جنگ میں اور ہمارا پرائم منسٹر فرار ہو چکا ہے ملک سے اپنے پیسے بچانے کیلئے سب اس سے پہلے بھی آپ نے ہماری foreign policy پر criticize کیا ہے آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی foreign office exist نہیں کرتا ہمارا foreign minister نہیں ہے اور جو لوگ ہیں جن کو یہ معاملات سونپے گئی ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے وہ اس کام کے اہل نہیں ہیں تو کیا اگر ہمارے پاس ایک proper آپ سمجھتے ہیں کہ foreign minister ہوں تو کیا اس سے ہماری foreign policy بہتر ہوگی کہ صرف موجودہ حکومت کسی کو foreign minister بنا دے تو اس سے کیا ہماری foreign policy improvement آئے گی دیکھئے آپ اگر ہمارا اس وقت arch rival ہمارا سب سے بدترین دشمن انڈیا ہے آپ انڈین prime minister کو دیکھئے آپ انڈین national security advisor عجید کمار ڈوول کو دیکھئے یہ دونوں کردار پوری دنیا میں ایک دن کے لیے آپ کو انڈیا میں کہیں سکون سے بیٹھا وہ مودی نظر نہیں آتا کبھی سعودی عرب پہنچا ہے کبھی ساؤتھ ایفریقہ پہنچا ہے کبھی چائنہ کبھی امریکہ کبھی ایران کبھی کابل کبھی افغانستان دنیا کا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ ٹرائول کر کے پاکستان کو isolate نہ کر رہا ہو عجید کمار ڈوول عراق تک جا رہا ہے سیریہ تک جا رہا ہے وہاں دائش سے contact کر رہا ہے دائش کے لوگوں کو لے کر آ رہا ہے پھر دائش کی establishment ہو رہی ہے کلبوشن یادیو نے خود کہا ہے کہ ہم کابل اور افغانستان میں دائش create کر رہے ہیں یہ سارے کام کے پیچھے آپ کو عجید کمار ڈوول نظر آ رہا ہے نہ آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر کا ہی نظر آ رہا ہے نہ آپ کو پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نظر آ رہا ہے فورن منسٹر تو ہی نہیں آپ کس آپ دشمن کے پاس اگر توپیں ہوتی ہیں تو آپ کے پاس بھی توپ ہونا ضروری ہے جس کے اندر گولہ ہونا بھی ضروری ہے خالی توپ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں جو فائر نہ کر سکے لیکن تو this unfortunately ہم نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگایا ہے لیکن عجید کمارڈ ڈوول کے مقابلے میں اس کی پرفارمنس دیکھی تو ہمارا تو سیکیورٹی ایڈوائزر نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہی ہے کدھر وہ where is he آپ نے کہا کہ نریندہ موڈی نے بہت سے امالے کا دورہ کیا کبھی کسی ملک میں پہنچے ہوئے کبھی کسی ملک میں پہنچے ہوئے تھے تو دوسری طرف نوازشری صاحب نے بھی تو بہت سے غیر ملکی دورے کی ہیں بلکہ ان پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ جی ملک میں کم ہوتے ہیں ملک سے باہر زیادہ ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر میاں محمد نوازشری صاحب جاتے رہے ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے علی یہ جاتے ہیں اپنی پرسنل بزنس انٹریس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے پنامہ لیگز کے پیپرز کو اپنی آفشور کمپنیز کے ایکاؤنٹ سٹرافر کرنے کے لیے یہ جاتے ہیں ترکی اگر جاتے ہیں تو ان کی بزنس انویسمنٹس ہیں ترکیش گورنمنٹ کے ترکیش کمپنیز میں یہ موٹر وی جو بس میں آپ کی میٹرو بن رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ میٹرو بس سرویس کے اندر کتنے پرسنٹ شیئرز ہیں نوازشریف اور شہبازشریف کے آپ کو پتا ہے کہ جہاں جا کانٹریکٹس لگ رہے ہیں سی پیک کے جب یہ جاتے ہیں تو کیا کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ کس کس کمپنی کو لوہے کے سٹیل کے اور سریعے کے ٹینڈر کین کمپنیز کو ملیں گے یہ اس مقصد کے لیے جاتے ہیں